السلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں ہوں صفی اللہ فیدی آج آپ کو دبائی وال پیپر ہاؤس کا وزٹ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ہوتا ہے آجیں ذرا نیچے چلتے ہیں دبان کا تھوڑا سا ویو آپ کو کروا دیتا ہوں یہ وال پیپر سارے لگے ہوئے ہیں یہ وال پیپر سے ڈیزائن ہے دیکھیں کس طرح خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ڈسپلی ہوئے ہیں یہ ان کا سارا سٹاک پڑا ہوئا ہے اس شاپ پہ جو ہوتے ہیں اسلام صاحب ہوتے ہیں تو اسلام صاحب سے ہم ساری انفرمیشن لیں گے کہ وال پیپر کے سائزز کس طرح ہوتے ہیں کہ کس 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 کمپنی کے ہوتے ہیں اور کہاں کے بنے ہوتے ہیں یہ سارا بھی ہم اسلام صاحب سے پوچھیں گے اس کے علاوہ یہ بکس بھی ہوتی ہیں آرٹیفیشل گراس ہوتا ہے آرٹیفیشل گراس کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے آرٹیفیشل گراس یہاں پہ ہی ڈسپلی کیا ہوا ہے سارا تو یہ آپ آرٹیفیشل گراس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ فارمک شیٹ ہوتی ہیں یہ بھی ان کے پاس پڑی ہی ہیں ان کو 3D فارمک شیٹ کہتے ہیں اس میں کافی کلرز اور برائٹی ہمیں مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ گلو ہے والپپر کی گلو ان کے پاس ساری آپ کو مل جائے گی سب سے اچھی بات اس شاپ کی یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ سٹاک ریڈی ملتا ہے یعنی کہ جتنے بھی یہاں پہ ڈیزائن لگے ہوئے ہیں ان کا سٹاک آپ کو اسی شاپ میں مل جائے گا چاہے وہ موٹیوز ہیں فلاورز ہیں یہ سارا سٹاک آپ کو اسی شاپ میں اسی ٹائم اویل ہو جاتا ہے یہ پاکستان کی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی شاپ ہے جس میں آپ کو سٹاک سب سے زیادہ اٹا ٹائم مل جائے گا باقی ہم اسلام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پرائیسیز بغیرہ کیا ہیں یہ قوالٹی کس طرح کی ہے اسلام صاحب یہ جو سامنے لگی ہوئی ہے اس کی قوالٹی کیا ہے اور یہ کما کے بانے یہ چینہ کے ایک قوالٹی میں ہے اس کے پرائیس جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹر ہے اس کا جو یہ ایریا کور کرتا ہے پچاس سکر فٹ ہے پانچ فٹ ویٹھ ہوگی دس فٹ ہائٹ ہوگی چڑھائی دس فٹ ہائٹ ہوگی دس فٹ ہائٹ ہوگی دس میں دس دس پہ دس ہاں جی وہاں پہ دو رو لگنے ہیں اگر دس پہ بارہ کی دیوار ہے پھر آپ کے تین جائیں گے اگر دس پہ پندرہ کی دیوار ہے پھر بھی تین ہی لگنے آپ کے رو دس پہ بھی تین ریٹ کرتا ہے نہیں ریٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے مچھنا ہے ایک لگ ریٹ تو اگر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کی بمائش ہے وہ سیم ہے بمائش سیم ہے تھی کھوڑا سامنی بیڈٹ میں آئے آگے چلے آجا اس میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جو میٹری کلرز ہیں یہاں پہ جو دسپلی ہوئے ہیں وہ بہت ہی ہائی کوالٹی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار میں لگا ہوا روز کس طرح کا لگے اس کو لگانے کے لئے کوئی سپیشلٹی ہوتی ہے جی بلکل ہوتی ہے اگر تین رو لگانے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگنا ان کا یہ کہ دیوار کی بیس اچھی ہونے چاہیے پول کی بیس اچھی ہوگی تو آپ کے وہ شائن ایٹومیٹک سامنے آ جائے گی ہاں جی یہ ملے جو ڈیزائن لگے کوئی آپ کی آفر بغیرہ بھی ہوتی ہے کوئی دسکونٹیٹ پرائز میں ادھر ہوتی ہے جی جی یہ سترہ سو کر رو لے جی لیکن آئیں گے انشاءاللہ آپ کو کریں گے انشاءاللہ کریں بلکل کرتے ہوں گلگے بھی کرتے ہوں یہ بودن ٹیکچر میں آجاتا ہے یہ بودن ٹیکچر میں آجاتا ہے یہ بودن ٹیکچر میں آجاتا ہے مردن ٹیکچر میں آجاتا ہے یہ شائن ہے اسلام سے پر ہوتی ہے نہیں جی یہ ختم نہیں ہوتی ہے اس کو آپ جیسے مازید ہوئی جو ہے یہ واشیبل ہوتا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں کلے کبرے کے ساتھ جو ہے سب واشیبل اچھا انٹرنیٹ پر تو لوگوں نے کہا کہ چھے سو میں دیوار ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے سب جو اٹھا ہے جب تک جب تک آئیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں ایروجنل چیز کیا ہے ایسے تو بالکل نہیں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خود آئیں وزڈ کریں آپ کو پتا چلے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے ایسے تو پتا چلے چلے بارن نیل ٹائل اور بڈن مہین کم دونوں میں ہے ہمارے پاس بلینڈیں ہیں ہمارے پاس بلینڈیں ہیں ہمارے پاس بلینڈیں ہیں بلینڈز بھی ہوتی ہے رولر ہوتی ہے زیبرا ہوتی ہے جیسے وہ اس طرح کی اس کے بعد مینی بلینڈ ہے بٹیکل ہے ساری بلینڈ ہے ہے اس کے لئے بڑے روز لگے میں ہے ہے وہ ایسے سیٹل پھنا نا پڑتا ہے نا ہمیں ہے چھوٹا ایسا کیسے لگتا ہے یہ چیز ہے یہ بارڈر ہے جی آگے ہے یہ اوپر رول ہے وہ جو پچاسکر فٹ والا اور آگے بارڈر جو وہ لگ لگتا ہے یہ بارڈر ہے کیا سائز ہوتا ہے مختلف سائز ہے ان کی جو لینڈھ ہوتی ہے وہ تقریباً تیس سے بتیس فٹ ہوتی ہے لینڈھ اس کی یعنی بچوں کے لئے سپیسل بچوں کے لئے سپیسل بچوں کے لئے ہوتا ہے ہے اوپھٹ کے لئے گا مرے حقین نہیں ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ کورین میں ہے یہ ہوتی ہے تین رول کی پیکنگ ہے یہ آپ کو 3500 بنٹل یعنی کہ تین رول کا جو ہے نا دس پوٹ ہائٹ اور پندرہ پوٹ پیٹ جو ہے آپ کا ایڈیا کور کرے گا ایک سو پچاس کے لئے ایک رول کے ساتھ ہم دو رول ہے ساتھ دو فری وہ اس کے اندر ہی آجاتے ہیں کیونکہ یہ چائنا نہیں ہے یہ روجینل کوریان ہے موسیقی موسیقی مرکہ ہے 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 پارج ساتھ چامتے ہیں موسیقی پارج ساتھ چیزیں موسیقی ہمارے پاس پیپر گم ہوتی ہے ہمارے پاس پیپر گم ہوتی ہے یہ ساتھ بڑھی کے لئے ہوتا ہے اسی کمپنی کے لئے جس کا یہ کم ہے یہ سوپی جتنے بھی والپے پر سارے بیگ نئی ہیں وہی بھی آپ کو کٹا کٹا رول نہیں لیگا مارکٹ میں آپ جاتے ہیں وہ لوگوں نے 300 روپے 400 روپے میں بھی سیل لگائی وہ لوڈ کا مال ہوتا ہے اس میں مال میں کوئی چیز نہیں ہوتی یہ تو بالکل پرائم مال ہے اگر آپ سے یہ لگاتے ہیں تو پرائم مال نہیں لگاتے بجائے اس کے لئے بڑھا بڑھا مارکٹ میں آپ جس طرح کالیج روڈ میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے 300 رول لگائے لیکن وہ رولوں کی حالت پہندے تو جاگے دیکھئے وہ ایسے گندے کٹے پھٹے جوڑ آپس میں نہیں دیکھتا ٹیکچر کراب ہوتے ہیں مٹے پہ پہندے سوٹ مٹے پہنچیں کچھ بھی مال ہے جوڑ جو اس کا پتہ چل جاتا ہے جب اس میں جوڑ بھی آپ کو نظر آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کو جوڑ بھیلتو فیل نہیں ہوگا نہیں ہوگا کچھ ماس کلار کٹے کشاندار شوڑ مٹے پڑے مٹے ہماری اٹالین بوک ہے یہ یوکے کی بوک ہے جی یہ ڈزائن ہے اس کے لیکن بوکسوں کے جو ہے نا وہ پرائز اپنے ہے مل جائیں گے مل جائیں گے بوکسوں میں مل جائیں گے لیکن ان کا تھوڑا سپرائز زیادہ ہوتا ہے یہ 3D موسیق ہے یہ موٹی فہاں یہ نکس سے پہل جائیں آپ کوڑے فٹنگ کے پارے میں بتائیں کہ radial کچے میں کچے away پھٹنگ کا جا ہوتا ہے جو سیدھی بول ہے نا آپ کی وہ لہتے ہیں 300 وہ کٹنگ کا کام ہے یا نشوں کا کام ہے تو اس طرح نشیں بھی بنی ہوتی ہیں وہاں پہ کٹن کا کام ہوتا ہے پھر وہ یعنی سو رو پہ زیادہ آئی ہیں پانچ سو رو پہ لیتے ہیں وہ فٹنگ کا اس کا جو آپ گھم ہیں وہ اپنی کوئی سپیشل بنواتے ہیں یا جس طرح مارکٹ پہ سپیشل بنواتے ہیں نہیں نہیں یہ سپیشل آتی ہے مارکٹ پہ سپیشل ہی دیتے ہیں یہ جو ہے یعنی کہ وہ مارکٹ پہ سیاب کیے صرف آپ سے ملتی ہے فیلال تو یہاں پہ ہمارے پاس ہی ہے یہاں پہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ لوکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیل لگی ہوئی ہے میں نے وہ لوکل نہیں ہے ہاں جی کیونکہ وہ بکسوں میں تو ہدا ہے ٹائم کو کسٹمر پساند کرتا ہے تو اس کو مگوانا پڑتا ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ امر جسی سمجھل ہے کہ ایتے سے پساند کر رہے ہیں ایتے سے وہ فٹنگ اولا جائے گا کسٹنگ پہ ہر ٹائم آپ کے پاس ہوتے ہیں موجود باسگرد ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ��겠습니다 اسकائم نہیں بھی ہوتے ہیں وہ وہ اپنا ایسے کام کرنے کے ہیں ہمارے نہ ہمارے بندے ہوتے ہیں tai کسٹمر یہاں سے جائے انشاءاللہ کام ایسا کریں گے کہ ہمیں کمپلین اس چیز کے نہیں آئے گی لو جی ہم آپ کے بندے ایسا کر گئے ہیں یہ کر گئے ہیں وہ کر گئے ہیں کچھ نہیں ہوگا ایسا ہمارے پاس تین قسم بھی ہیں یہ ہے یہ ہمارے پاس تین قسم بھی ہیں تین کی پاسٹ کی کس دن لائے لگا ہے تو یہ بلکل لگا ہے ہاں جی ہمارے پاسٹ کیشان پاسٹ کیشان پسٹ کیشان پسٹ کیشان پسٹ کیکشان پسٹ کیسان پسٹ کیسان پسٹ کی کرسکتی ہے انشاءاللہ دبائی وال پیپر ہاؤس کا میں آپ کو اٹلیس سن جا سکتا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہے موچیپورا سٹاپ ہے گلیمر ون پلازا ہے اشارے کے اوپر یہ بالکل شاپ ہے موچیپورا کا اگر آپ دیکھیں تو یہ اشارہ ہے اشارے کے اوپر ہی بالکل ساتھ اس کے امریکن لائسیم سکول آ جاتا ہے امریکن لائسیم سکول کے بالکل ساتھ والی یہ شاپ ہے تو باقی ڈسکرپشن میں اس کے نمبر سارے دیا ہوں گے اگر آپ نوٹ کرنا چاہے تو نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 0333-4044-008 دوبارہ نوٹ کر لیں 0333-4044-008 باقی آپ کال کر کے بھی آنے کا راستہ وغیرہ سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں سارا ان کا جو لوکیشن ہے گوگل لوکیشن وہ بھی دی ہوگی اڈریس بھی سارا دیا ہوا ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوگا جی حافظ